توجہ کرنا ایمان تعدہ ہو جائے گا ایک اللہ والا ولی ہے بلے ولی نہیں ولیوں کا ولی آئے آئے مدہ آ جائے گا توجہ کیجئے توجہ کیجئے ولی نہیں ولیوں کا ولی نام پیرانے پیر روشن زمیر دستگیر بڑے پیر شیخ عبدالقادر جی لانی معبوب سبحانی غوث سمدانی قطب ربانی پیر لاسانی سرکار غوث آزم یہ نبی نہیں ہے لیکن انہوں نے کام ایسے کیے نا ان کے کام دیکھو نا تو لگتا جیسے نبیوں نے موجزے دکھائے ہو نا ویسے آپ نے کرامت کا ظہور ہوا ہے آپ سے آپ کے زمانے کے اتوئی مخالفین نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا عبدالقادر کا امتحان لیں گے کہا غوث آدم کا امتحان لیں گے پہنچ گئے امتحان لیں گے معلوم ہے کیسے امتحان لیں گے اب امتحان تو امتحان ہے بڑے الٹے سیدھے بھی امتحان لیے جاتے ایک زندہ آدمی کو مار کے لے گئے آدمی تھا زندہ بنا دیا مردہ مردہ والی چار پائے پہ لٹا کرنا اسے چادر اڑھا دی اور کہا تو ایک تن مرنے والے کی کرنا نماز عبدالقادر سے پڑھوائیں گے جب وہ نماز پڑھانا شروع کر دیں گے پھر ہم تو مزاق بنائیں گے بائی سے تو اپنے آپ کو روشن ضمیر کہتے ہو ضمیر روشن ہے لوگوں کے ضمیر کو دیکھ لیتا ہو روشن ضمیر روشن ضمیر چار پائے پڑھوائی پہ پڑھوائی پہ دیکھ پائے مردہ تھا کہ زندہ نماز پڑھانے کھلے ہو گئے زندہ انسان کو چار پائے پہ لٹایا جنادہ والی وہ جو مزیر میں رکھی ہوتی ہے مجھ رہے ہیں اور لٹا کے چاہتے ہوئے پہ لے کہ حضور ہمارا پڑھوزی تھا کوئی بولا غاندانی تھا کوئی بولا رشتے دار تھا کوئی بولا ملنے والا تھا حضور انتقال کر گیا ہماری خواہش ہے خوشی ہے کہ اس کی نماز جنادہ آپ سے پڑھوائی جائے اس لیے کہ آپ پیر پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر ہیں میرے غوث آدم منہ نہیں کرتے تھے اگر کوئی سوال کرے تو حاجت پوری کرتے تھے یہ غوث آدم منہ نہیں کرتے اگر کسی نے سوال کر دیا تو پھر یہ نہیں پکتے تھے سوال کتنا بڑا اس کی نیت دیکھتے تھے کس نیت سے کیا میرے غوث آدم پورا فرما دے کرتے تھے میرے غوث آدم نے فرمایا کیا مجھ سے نماز پڑھوائی چاہتے ہیں میرے غوث نے فرمایا مجھ سے پڑھوائی چاہتے ہو تو نہ پڑھوائی وہ آج ہی سے لے جاؤ میں کبھی منہ نہیں کرتا مگر آج منہ کر رہا ہوں اللہ والا دلوں کو دیکھتا اللہ والا نیتوں کو دیکھ لیتا غوث آدم نے دل کو دیکھ لیا تھا کہ ظاہر میں تو لیٹا پڑا مگر ان کے دل میں کیا ہے وہ دیکھ لیا لے جاؤ مجھ سے آج مت پڑھوائی کہا حضور آپ کو منہ نہیں کرتے ہیں آپ کی چوکٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا آج ہمیں خالی ہاتھ بیچ رہے ہیں آج اپنی چوکٹ سے ہمیں خالی بیچ رہے ہیں ہماری تمناوں پر پانی پھیر رہے ہیں حضور ہماری تمنا تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھا دیتے ہیں سیٹنگ پہلے تھی کیا کرنا نماز جب شروع ہوگی میرے غوث نے فرمایا یہاں جو بھی کام ہے وہ اوریجنل ہے لوکل نہیں ہے میں اس لیے کہتا ہوں اسے لے جاؤ اگر ہم نے اس کی نماز پڑھا دی تو اوریجنل حقیقت میں ہو جائے گی پھر پڑشانی ہوگی آپ اب وہ نہیں سمجھے کہ اللہ والا کہاں بول رہا دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھتے میرے گوز نے فرمایا آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے نہ پڑھا ہے چھلے جاؤں گوز سمجھے نہیں سوچے لیکن ویسی منع کر رہے ہیں کہنے لگے اس کی خواہش ہے ہماری بھی سمندہ نماز پڑھا دے میرے گوز نے فرمایا ہم کی کام کرتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کرتے سچا کرتے ہیں ہمارے ہاتھ موت بھی حقیقت ہوئے زندگی بھی حقیقت ہوئے کہا تو حضور پڑھا دے مہربانی ہوگی میرے گوز نے پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے کرلو جو ماتے سب کو کھڑا کر دیا سب کو اور میرے گوز مسلح امامت پہ کھڑے ہو گئے اللہ اللہ کہاں کھڑے ہو گئے مسلح امامت پہ کھڑے ہو گئے میرے گوز اور کھڑے ہونے کے بعد میں میرے گوز نے سب سے فرمایا تیاری ہے عرض کر رہے لگے حضور مکمل تیاری ہے کہا جب مکمل تیاری ہے تو اب نیت کر لو ہوتی ہے کہ نیت نہیں ہوتی ہے دعا واسطے سمیت کے سب کچھ ہو گیا میرے گوز نے بھی کہہ دیا دعا واسطے سمیت کے اور جیسے سب کچھ ہوا نا اللہ پھر تو کہنے یہ بھئی جب نیت ہو گئی تو پھر تو اللہ پھر کہنے یہ تکبیر ہو گئی اور جب پہلی تکبیر ہوئی تو مبتدی اس چکر میں تے کو اٹھ کے بیٹے آئے گا کیونکہ ہماری پہلے سیٹنگ ہے مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جس کی بار گاہ میں آئیں یہاں ساری سیٹنگیں برباد ہو جاتی ہے یہاں پر سارے مشبریں تباہ ہو جاتے ہیں یہاں سارے منصوبیں رکے کے رکے رہ جاتے ہیں یہاں وہ ہوتا جو ہوتے آدم چاہتے ہیں قربان جائیے اللہ والے پار شام دیکھے اللہ والے کی یہاں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں میں قبول بھی کہاں سے ہوں اگر حرام سے بچے حلال کھا کے دعا کریں تو قبول بھی ہو لقمہ بھی تو دیکھ لوں نا کہ حرام کا تو نہیں حلال کا حلال کا کھا کے اگر دعا کرو ایک تقبیر ہو گئی اٹھا نہیں دو تقبیر ہو گئی اٹھا نہیں نماز پوری ہو گئی اٹھا نہیں یہ بولے سیٹنگ بھی خودی کر کے لائے تک میں اٹھ جاؤں گا بیٹ پر خودی نہیں بے وقوق کے سبر آیا گئے اور جا کے دیکھا اس کو ہلا ہلا کر چادر کفن ہٹایا چینہ چہرے سے تو واقعی میں انتقال ہو گا ہوئی واقعی میں انتقال میرے غوث کی بارگاہ مرز کرنے لئے حضور یہ کہ اگر میرے غوث نے فرمایا ہم نے نماز پڑھانے کا اپنے ہم سے کہا تھا ہم نے نماز پڑھا دی اس کی نماز ہو گئی کہ حضور یہ تو زندہ تھا یہ تو مردہ ہو گیا میرے غوث نے کہا ہم نے کب کا مردہ تھا زندہ ہی تا تب ہی تو واپس مجھ رہے تھے آپ نہ مانے جب نہ مانے عبدالقادر نے نیت کر لی دعا واسطے اس مہیت کے اب میری زبان سے جب مردہ نکل جائے تو اللہ مردہ کر دیتا ہے عبدالقادر کی زبان سے اگر مردہ نکل جائے تو اللہ زندہ کو بھی مردہ کر دیتا ہے اور عبدالقادر کی زبان سے اگر مردے کے لیے زندہ نکل جائے تو اللہ اسے زندگی عطا کر دیتا ہے یہ عبدالقادر کی زبان ہے اللہ کتنی سچی ہوگی یہ زبان کتنی اوریجنل ہوگی یہ زبان کتنی لا جواب ہوگی یہ زبان ہماری بھی زبان ہے صبح کو کچھ ہے تو شام کو کچھ ہے تو رات میں کچھ ہے زبانیں بدلتا ہوں ہمیں دیر نہ لے یہ اللہ والے ہیں اگر زندہ کو مردہ کہ دے تو مردہ اور مردے کو زندہ کہ دے تو زندہ اللہ والوں کی زبانیں دیکھیں سرکار غوثے پاک تھوڑی پانچ منٹ ہوں کام ختم ہوگی اللہ والے کی زبان میرے غوث کی بارگاہ میں گر کر گر گر آنے لگا اس کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا اور حضور اس کا انتقال کیسے ہو گیا میرے غوث نے فرمایا جب میں نے نیت کی نہ مردے کی اور جب میں نے کہانا دعا واسطے اس مہیت کے تو اسی وقت اللہ نے اس کی جان اس کے روح اس کے جسم سے نکال گیا کہنے لگے حضور ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تھے تو میرے غوث نے فرمایا ابھی اس کا امتحان شروع ہو گیا مرنے کے بعد امتحان شروع ہو گیا اور قبر میں تو پہلا امتحان ہے کہا تو اب اس کا شروع ہو گیا کسی لیے بڑوں کا امتحان نہ لو بزرگوں کی خطائیں نہ نکالو ان کی خطا نکالنا بھی خطا ہے سرکار غوث آدم کے قدموں پہ گر گئے لپڑ گئے عرض کرنے لگے حضور ہم سے خطا ہو گئی کہ آپ کا امتحان لینے آگے ہم نے اس کو کھو دیا سرکار ہماری خطا کو معاف فرما دیں آج کے بعد کسی بزرگ کا امتحان نہیں لیں گے لیکن حضور اسے زندہ لے کے آئے تو دعا کر دے کہ اللہ اس کی زندگی واپس کر دے دعا کر دے کہ اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لٹا دے سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں گر گلانے لگے سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں اتجاہ کرنے لگے غوث آدم ان کا گر گلانہ دیکھے جب ان کی منت سماجت کو دیکھے میرے غوث نے فرمایا چھت توبہ کرو آج کے بعد تو کسی کا ایسے جھوٹا امتحان نہ لوگے آج کے بعد تو کسی کا مذاب نہ بنا ہوگے سچے دن سے توبہ کی بابا کرنے کے بعد دل میں ارادہ کر لیا آج کے بعد نہ کسی کا مذاب بنائے گے آج کے بعد نہ کسی کا جو ہے امتحان لے گے سچے دن سے توبہ کر لیا میرے غوث یہ پاک کے دریائے کرم میں جوش آتا ہے غوث آدم قریب جاتے ہیں اور جامعے کے بعد اس کی جنادے کی مسئلی سے قریب پہنچے اشارہ کیا اشارہ کر کے بولے تم بیزن اللہ اورے اللہ کے حکم سے اب زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے کھلا ہو جا میرے غوث کا قینہ تھا اب تک تو مردہ تھا مگر غوث کا اشارہ ہوا اپنی مسائل سے اٹھ کے پیٹھنا شروع ہو گیا اوچھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دی اللہ سرکار غوث آدم کو اللہ نے وہ منزلہ تاکی تھی کہ اگر مردہ کو زندہ کہیں تو اللہ زندہ زندہ کو اگر مردہ کہیں تو میں ارز کر رہا تھا حضرت ابراہیم حضرت اللہ کی بارگاہ میں وہ پڑھندے آئے ان کا اللہ نے کیسا دل روشن کر دیا کہ سر سے ہر الگ ہیں لیکن اپنے اپنے سروں سے آ کے ملے کوئی مسٹیک نہیں جب پڑھندہ اگر اللہ والے کی بارگاہ میں ہی جائے تو دل روشن ہو جائے تو انسان اگر اللہ والے کی بارگاہ میں ہی جائے تو دل کیسے روشن نہ ہوگا